موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ خبریں یہ ہیں کہ لندن میں بیٹھے ہوئے سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کو بجٹ بنانے کا ٹاسٹ سونک دیا گیا ہے یہ ٹاسٹ انہیں کس نے سونک با ہے اس پر میں بات کروں گا کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسحاق دار جو ہیں وہ اس وقت قانون کے بگوڑے ہیں یعنی اس وقت وہ پاکستان میں قانون کو مطلوب ہیں اگرچہ وہ سینیٹر ہیں منتخب سینیٹر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد وہ عدالتوں میں جائیں گے عدالتوں سے زمانت حاصل کریں گے اپنا کیس لڑیں گے اس کے بعد بری ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو بات کی بات ہے لیکن جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ان کو آئندہ بجٹ بجٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بجٹ ایک دو مہینے بعد اکثر می یا جون جون کے پہلے ہفتے میں یا می کہ میڈل سے جون کے درمیان جو ملک کا جو سالانہ بجٹ ہے اسے پیش کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا نیا مالی سال جو ہے وہ یکم جولائی سے شروع ہوتا ہے اور تیس جون کو ختم ہو جاتا ہے اب یہ بڑی دلچسپ صورت آئیل ہے کہ اسحاق دار کو یہ بجٹ بنانے کا ٹاسک جو ہے وہ کس نے سونپا ہے کیا کچھ نادیدہ قوتیں ہیں انہوں نے یہ ٹاسک سونپا ہے یا مسلم لیگ نون اتنی زیادہ پور امید ہے کہ ان کی گورنمنٹ آئے گی تو مسلم لیگ نون نے ممکن ہے کہ ان کو بجٹ بنانے کا ٹاسک سونپا ہو اور میری معلومات کے مطابق جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی معلومات ان سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق کہ اسحاق دار جو ہیں وہ بجٹ بنا رہے ہیں یعنی اس کے خط و خال بنا رہے ہیں ایک بلو پرنٹ تیار کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس وہ ساری دستاویزات تو نہیں ہوں گی جنہیں دیکھ کر وہ بجٹ بنائیں لیکن ایک عمومی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ کا ایک خاکہ وہ بنا رہے ہیں اور آج کل وہ اس میں مصروف ہیں اب یہ بڑی درجست خبر اس حوالے سے ہے کہ ایک شخص ایک شخص جو کہ قانون کا بگوڑا ہے اور لندن میں مقیم ہے سینیٹر ضرور ہے کوئی سرکاری عودہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ بجٹ بنا رہے ہیں تو اس سے نتیجہ تو یہی اخص کیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیت نون نے ان کو ٹاسک کیا ہوگا برحال یہ مصدقہ معلومات جو ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اب میں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آیٹ کرتا چلوں کہ مقافات عمل ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے اس سے ہر وہ شخص گزرتا ہے جس نے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کی ہو غلط حرکت کی ہو کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو زیادتی کی ہو بلاخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہوتا ہے اور پھر وہ وہی چیز اس کے سامنے پیش آتی ہے اس کو انگریزی میں آپ یہ سمجھیں کہ ڈیوائن ریٹریبیوشن بھی کہہ سکتے ہیں اور مقافات عمل ہے یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ آپ دیکھئے جس وقت میاں نماز شریف کو اقتدار سے الگ کیا گیا تھا ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے تو وہ ایک جدوس لے کر گئے تھے اسلام آباد سے لاہور تک ان کو منع کیا گیا کہ ایسا مت کیجئے اب موٹر وے سے جائیں لیکن وہ جی ٹی روڈ سے گئے رستے میں وہ لوگوں سے خطاب کرتے گئے اور جگہ جگہ یہ سوال پوچھتے رہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ مجھے کیوں نکالا گیا اور بعد میں یہ چیز ان کے چھیڑ بن گئی ان کو اس چیز کے تنیں دیے جاتے رہے ان پر تنز کیا جاتا رہا کہ مجھے کیوں نکالا اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی آج مسلم لیگ ٹوٹی کل ٹوٹی آج مسلم لیگ نون میں سے شین نکلے گی یعنی شباز شریف الگ ہو جائیں گے میاں نواز شریف سے پھر یہ تھا جی کہ اب شین میں سے میم نکلے گی یعنی مریم نواز کا گروپ الگ ہوگا اتنے امین ایز جو ہیں وہ حکومت سے آپ ملا لیں گے اتنے امین ایز پارٹی کو چھوڑ دیں گے اس طرح کی خبریں وہ سلسل ہم دوہزار سترہ کے بعد آج دن تک یعنی پانچ سال میں سنتے رہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران مسلم لیگ نون کے کسی امین ای نے مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں چھوڑا سخت آلاتے کٹھن آلاتے جیلیں کٹی دیگر صحوبتیں برداشت کی جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں مختلف حکومتوں کے ان کو برداشت کی نیب کو بکتا لیکن کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا اب مقافات عمل دیکھئے آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے وزیر اعظم ہے اور ان کے لوگ یعنی یہ دیکھئے اللہ کا نظام دیکھیں کہ ان کے لوگ وزیر اعظم کے اپنے جماعت کے لوگ ان سے ایک ایک کر کے الگ ہو رہے ہیں اور ابھی تو وزیروں کے نام بھی آ رہے ہیں میری اس سے پہلی وڈیو میں میں نے ذکر کر رکھا ہے اگر آپ نے وہ دیکھی ہو کہ دو وزیر بھی جانے کا سوچ رہے ہیں دو سے زیادہ ہیں لیکن دو دو بلکل جو ہیں وہ منت ترلے کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ہمیں آپ اپنے ساتھ ملا لیجئے تو میں یہ بات کرنا یہ چاہ رہا تھا یہ پوائنٹ یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف وہ شخص اس کے پاس اقتدار نہیں ہیں ایک طرف وہ پارٹی جو اقتدار سے باہر ہے اور سعوبتیں برداشت کر رہی ہے ان کی قیادت جیلوں میں ہے اس پارٹی وہ پارٹی انٹیکٹ رہی اس کے کسی امین اے نے ساتھ نہیں چھوڑا وفا نے بھائی اور دوسری طرف وہ پارٹی جو اقتدار میں اس کے لوگ چاہے پیسے ٹکٹ لے لیں وزارت لے لیں کوئی اور عوضہ لے لیں کوئی جو بھی ڈیولپمنٹ فنڈز لے لیں لیکن نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج صورت یہ ہے کہ حکمران جماعت کے ایم این ایز ایم پی ایز ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں یہاں تک کہ اب تو وزیر بھی ساتھ چھوڑ نے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں اور یہ دو چار دنوں کی بات ہے میرا خیال ہے ستائیس یا اٹھائیس تاریخ تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کس جماعت کا پلڑا بھاری ہے حکمران جماعت کا یا اپوزیشن کا اپوزیشن میں جو اتحادی ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے اتحادیوں نے اگر ساتھ چھوڑ دیا تو پھر تو تحریک ادم اعتماد بے مینی ہو کے رہ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس یا وزیراعظم کے پاس مجارٹی تو آٹومیٹیکل ختم ہو جائے گی پھر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا کے اصحاب ڈار بجٹ بنا رہے ہیں یہ بھی مقافات عمل ہے اور نون لیگ انٹیکٹ ہے اور پی ٹی آئی کا شرازہ بکر رہا ہے خلال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ